اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آل ان ون آج ہم بنائیں گے ونٹر کریم ہیل کرنے کے لئے ہاتھوں اور پیروں کو اس کے لئے میں یہ تین چیزیں استعمال کر رہی ہوں تو ونٹر میں پانی کم پیتے ہیں بہت ہوا اس طرح کی ہوتا ہے کہ ہماری ہاتھ پیر بہت زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں بچے بھی باہر کھرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کے بھی ہاتھ بہت ڈرائے ہو جاتے ہیں تو یہ جو کریمیں بنانے بتا رہی ہوں دو تین کریموں کا میکس چہر ہے اور یہ بڑے بچوں بڑوں سب کے لئے جانا بہت ہی زبردست ہے تو اس کے لئے میں نے یہ تین ٹیوبز لیں ہیں سب سے پہلے یہ پولی فیکس آئنمنٹ ہے اس کی ایک ٹیوب لیں گے دوسرے نمبر پر یہ بیٹنوں بیٹن کریم ہے ٹرنٹی گرام ویسے تو یہ دانوں وغیر کے لئے اس کے لئے ہوتی لیکن یہ میں اس میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ تیسری چیز جو ہے گلیسٹین کی چھوٹی شیشی ان تینوں کو میکس کریں گے یہ میں نے ایک ایمپیٹین کنٹینر لیے کسی بھی کریم کی خالی نیویا کی کریم کا خالی کنٹینر تھا تو اس میں یہ ٹیوبز ہم ون بائی ون خالی کریں گے پوری ٹیوب یوز کرنی ہے اور ایک ایک ٹیوب یوز کرنی ہے گلیسٹین بھی ایک ہی چھوٹی شیشی یہ گلیسٹین کی یوز ہوگی تو آپ چلیں ون بائی ون کر کے ان کو کھول دیں اوپر سے اور اس کنٹینر میں ہم پیٹی کنٹینر میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے بیٹنویٹ کریم میں جس کو اچھی طرح سے اسے دبا دبا کے خالی کرنے تاکہ ہماری کوئی بچے کریمز آیا نہ ہو اچھی طرح سے اس کو خالی کر لینے اس طرح سے دبا دبا کر کے تاکہ ہماری کریمز آیا نہ ہو ظاہر آپ پھینکی دینی ہے پھر آپ جی یہ دوسری پولی فیکس سکریم اس کو میں انڈکن الٹا لگا کے اس کا سراخ کرتی ہوں اور پھر اس میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ کیمرہ پکڑا ہوگا ہے دوسری ہاتھ میں تو اس لیے ایک منٹ سٹاپ کر کے اور پھر جی میں اس کا سراخ نکالتی ہوں اب جی اس راخ میں نکر لیا اور اس کو بھی ہم پوری ٹیپ کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ترسی ٹرانسپرینٹ ہوتی ہے بیٹنویٹ تو فولی وائٹ کلر میں تھی یہ جو ہم بنا رہے ہیں کریم یہ ان لوگوں کے لیے جو ہاؤس فائب سے ہیں بہت ہی بینیفیشل ہے اور سردیوں میں تو ان کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتی ہے اسپیشلی وہ جو ڈش واشنگ کرتی ہیں اور لانڈری وغیرہ خود ہی کرتی ہیں بار بار پانی میں ہاتھ ڈہنا پڑتا ہے تو ہاتھوں بہت ہی زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بیسٹ اپشن ہے سکریم کو لگائیں رات کو سونے سے پہلے گلاوز وغیرہ پہنی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت اچھے سے ابزوب ہو جاتی ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے کپڑے یا بلینکٹس وغیرہ یا رضائی خراب ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا اتنی اچھے سے ابزوب ہو جاتی ہے سکین کے اندر اور آپ کو اتنی اچھی ریزرٹ دیتی ہے ایک ہفتے کے اندر اچھی طرح سے اب ان تینوں کو ہم میکس کریں گے یہ یک جان ہو جائیں جسے کہتے ہیں اس طرح سے ہم نے ان تینوں کریم چیزوں کو یک جان کر لینا ہے ایمپٹی کنٹینر میں ایک پلاسٹک والے چمچ سے دوسرا چمچ پہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے زیادہ اچھے سے ہو رہی ہے یہ جی تقریباً یک جان ہو گئی ہے ہماری کریم ہمیں آپ اس کی کنسٹنسی چیک کراتی ہوں بہت اچھے سے ایبزورب ہو جائے گا اور ہماری سکین دیکھیں شائن بھی کر رہی ہے ہیلز کے لیے اس کی بیسٹ ریمیڈی ہے یہ ہیلز کے لیے کریکٹ ہیلز کے لیے بڑی بڑیوں کے پیر پھڑ جاتے ہیں ہمارے بھی آج سدھیوں کے سیزن میں بچوں کے پھڑ جاتے ہیں ہماری پھڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے آپ اس طرح سے لگائیں کریکٹ ہیلز پہ پھر جائیں تو ساکس پہنے اگر زیادہ وہمی ہیں تو تو بھی اچھے سے ایبزورب ہو جاتی ہے کپڑے اور بیٹ گندہ نہیں ہوتا اور یہ جو ہے نا بہت اچھے سے آپ جب تک جائیں یہ ختم نہیں ہوتی آپ یوز کریں اسی کے اندر اندر آپ کی ہیلز ٹھیک ہو جائیں گے یعنی ایک دفعہ یہ آپ نے کلن بنا لی تو اس پہ یوز کر لیں آپ کے ہاتھ پہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر آپ گزلوے پڑے تو کچھ عرصہ چھوڑ کے پھر دوبارہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسی سے ڈکا لگا کے رکھ دیں کہیں بھی نہیں جانے والی خراب نہیں ہوگی یعنی روم ٹیپریچر پہ بھی یہ تھی جی آج کی ویڈیو ایلا آفیس تھنکس فور واشنگ